اسلام علیکم ویلکم تو جاب سینٹر اور جی کے یوٹیوب کینل دوستو پاکستان ائر فورس کی طرف سے سیویلین کے لیے زبردست جابز کا علانہ کیا گیا ہے یہ دیفرنٹ کٹیگریز میں جابز ہیں سکیل تین سے لے کے سکیل پندرہ تک میل فیمیز کے لیے یہ جابز ہیں اور یہ سیٹوں کی تضاد بھی کافی زیادہ ہے تو انہیں کے بارے میں آئے کے وڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے تو دوستو یہ ایڈ ہے پاکستان ائر فورس پہلے نمبر پہ گریڈ فیفٹین کی ہم جاب دیکھتے ہیں اس میں سسٹنٹ ہے یہ پنجاب کے لیے سیندھ کے لیے کے پی کے اور بلوچے سانگ کے لیے یہ جابز ہیں اٹھارہ سے لے کے پتیس سال ایج لیمٹ ہے اس کے لیے گریجویشن چاہیے اس کے بعد لیبارٹری فورمین یہ پنجاب سیندھ اربن سیندھ رورک کے پی کے میں یہ جابز ہوں گی اور اوپن میرڈ پہ بھی یہ جابز ہوں گی بی سے لے کے تیس سال ایج لیمٹ ہے بی ایسی فیزک میریسی اس کے لیے جاہیے اس کے بعد فورمین کارپینٹر یہ پنجاب بھی جابز ہوں گی اس کے لیے پچیس سال ایج چاہیے اور میٹرک اس کے بعد ڈبلوما جاہیے اس کے لیے پچیس سال ایج چاہیے اور میٹرک اس کے بعد ڈبلوما جاہیے اس کے بعد نمبر چار پہ ہے فورمین ای ایف ایم یہ پنجاب اور کے پی کے بیس جابز ہیں پچیس سال ایج لیمٹ ہے اس کے لئے میٹرک کو تین سالہ ڈپلومہ چاہیے اس کے بعد فور مین ایمٹی فیٹ یہ پنجاب بیسڈ ہیں اس کے لئے پچی سے لے کے پنتی سال ایج لیمٹ اور میٹرک اس کے ساتھ تین سالہ ڈپلومہ چاہیے اس کے بعد فور مین آرم فیٹ اس کا بیسڈ سکیل ففٹین ہے یہ پنجاب بیسڈ جاب ہوں گی پچی سے لے کے پنتی سال ایج لیمٹ اور میٹرک اس کے ساتھ ڈپلومہ چاہیے ہوگا اس کے بعد فورمین میکنسٹ یہ بھی پنجاب بیس جاب ہوں گی پچی سے لے کے پنتی سال ایج لیمٹ اور میٹرک اس کے ساتھ تین سالہ ڈپلومہ چاہیے اس کے بعد فورمین لس ایٹی یہ بھی پنجاب بیس جاب ہوں گی پچی سے لے کے پنتی سال ایج لیمٹ اور میٹرک اس کے ساتھ تین سالہ ڈپلومہ اس کے بعد فورمین فوٹو یہ بھی پنجاب بیس جاب ہوں گی پچی سے لے کے پنتی سال ایج اور میٹرک اس کے ساتھ تین سالہ ڈپلومہ انجیرین پرنٹنگ ہے گرافک آرس میں اس کے بعد فور مین ریڈیو فٹ یہ پنجاب بیس جاب ہوں گی پچیس لے کے پنتی سال ایج لیمٹ اس کے ساتھ میٹرک و تین سالہ ڈبلومہ چاہیے ہوگا فور مین الیکٹرک فٹ یہ پنجاب سندھ اور کیپی کے بیس جاب ہوں گی پچیس لے کے پنتی سال ایج لیمٹ و میٹرک و تین سالہ ڈبلومہ اس کے بعد گریڈ فورٹنگ کی سیٹے ہیں اس کے لیے بھی میٹرک و تین سالہ ڈبلومہ پنجاب کیپی کے لیے یہ جاب ہوں گی اس کے بعد سیسٹنڈ فور مین ایر فریم فٹ یہ پنجاب سندھ کے بیس جاب ہوں گی ایج لیمٹ اس کے لیے بھی پچیس لے کے تین سالہ ڈبلومہ چاہیے اس کے بعد سیسٹنڈ فور مین پنجاب سندھ کے پی پی کے میں جاب ہوں گی پچیس لے کے تین سال ایج لیمٹ ہے میٹرک اس کے لیے بھی تین سالہ ڈبلومہ چاہیے ہوگا اس کے بعد سیسٹنڈ فور مین فوٹو یہ پنجاب سندھ کے پی پی کے سیٹے ہیں اس کے لیے پچیس لے کے تین سال ایج لیمٹ و میٹرک و تین سالہ ڈبلومہ اس کے بعد سیسٹنڈ فور مین یہ پنجاب سندھ کے پی 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 کے میں جاب ہوں گی پچیس لے کے تین سال ایج لیمٹ اور میٹرک اس کے ساتھ تین سالہ ڈپلومہ چاہیے ہوگا اس کے بعد سسٹن فورمین ریڈار یہ پنجاب سندھ کے پی کے میں جاب ہوں گی پچیس لے کے تیس سال اے لیمٹ ہے میٹرک اس کے ساتھ ڈپلومہ چاہیے ہوگا اس کے بعد سسٹن فورمین الیکٹرک یہ میرٹ پہ بھی ہوں گی پنجاب کی سندھ کی اور کے پی کے بلوچستان کی یہ سیٹے ہوں گی پچیس لے کے تیس سال ہی اے لیمٹ ہوگی اور اس کے لئے میٹرک وہ تین سال ڈبلوما چاہیے ہوگا اس کے بعد سسٹن فورمین انجنیرنگ پھر ایرٹ پہ بھی سیٹے ہوں گی پنجاب کی سندھ کی اور کے پی کے سیٹے ہوں گی پچیس لے کے تیس سال اے لیمٹ ہے میٹرک کو تین سال ریکوائر ڈبلوما ہے اس کے بعد سسٹن فورمین بی سمیت اینڈ ویلڈر یہ پنجابی جاگوں کی پچیس لے کے تیس سال اے لیمٹ ہے اس کے لئے بھی میٹرک چاہیے اور ڈبلوما چاہیے انجنیرنگ میں اس کے بعد سسٹن فورمین میٹرل ورکر جو پنجاب اور کے پی کے بیس جاب ہیں پچیس لے کے تیس سال اے لیمٹ ہے میٹرک کو تین سال ریکوائر ڈبلوما چاہیے اس کے بعد سسٹن فورمین ہے میکنسٹ جو پنجاب بیس جاب ہوں گی پچیس لے کے تیس سال اے لیمٹ اور میٹرک کو تین سال ریکوائر چاہیے ہوگا اس کے بعد سسٹن فورمین لس ای ٹی پنجاب سیند اور کے بی کی بیس جاب ہوں گی پچی لیمٹ ہے اس کے بعد نرسنگ سٹاف یہ میرٹ میں بھی سیٹے ہوں گی پنجاب پنجاب جسیبل کورٹا اس کے بعد پنجاب میناٹی سیند اربن سیند رولر کے بی کی بروچسان فاٹا جی بی اور عزاج جمع کشمیر میں یہ سیٹے ہوں گی اکیس سے لے کے پنتالی سال اس کی ایج لیمٹ ہے اس کے لیے ایک والیفائیڈ ایڈ ویجن نرس اور اس کے بعد نرسنگ کانسل میں اس کی ریجسٹریشن بھی چاہیے اس کے بعد گیر 11 کی سیٹے ہیں پہلے نمبر پر اپر ڈویزن کل رکھا ہے اس کے لیے انٹرمیڈیٹ چاہیے اٹھارہ سے لے کے پچی سال اس کی ایج ہے اس کے بعد چارج اینڈ ایر فریم فیٹ یہ میرٹ پنجاب سیند اربن رولر کے بی کی اور بروچسان کی سیٹے ہیں اٹھارہ سے لے کے پچی سال اس کی ایج لیمٹ ہے میٹرک اور تین سالہ ڈبلوما چاہیے اس کے بعد چارج اینڈ ایمٹی فیٹ یہ اوپن میرٹ پر پنجاب مناٹی سیند اربن رولر کے بی کے فارٹا جی بی اور گلگیت بلدسان اے جی کے کی سیٹے ہیں 18 سے لے کے 25 سال اے لیمٹ ہے اور میٹرک کو 3 سالہ ڈپلومہ چاہیے اس کے بعد چارج ہینڈ آم فٹ یہ پجاب سندھ کے بھی کے بیجاب ہوں گی 18 سے لے کے 25 سال اے لیمٹ اور میٹرک اور 3 سالہ ڈپلومہ چاہیے انجیرنگ میں اس کے بعد چارج ہینڈ پینٹر یہ میلٹ پجاب سندھ کے بیجاب ہوں گی 18 سے لے کے 25 سال اے لیمٹ اور میٹرک اور اس کے ساتھ جو ہے 3 سالہ ڈپلومہ انجیرنگ میں چاہیے ہوگا اس کے بعد چارج ہینڈ فوٹو یہ میرٹ پہ پنجاب سندھ رولر اربن کے بی کے بروچسان بیر جاب ہوگی تھرنہ سے لے کے 25 سال ای لیمٹ اس کے لیے جو ہے میٹرک اور 3 سالہ ڈپلومہ چاہیے اس کے بعد چارج ہینڈ کارپینٹر یہ بھی پنجاب میں سندھ کے بی کے بروچسان فاٹا گلگیت بلسن جاز جمعوں کشمیر اور اوپن میرٹ کی بھی سیٹے ہوں گی اٹھانا سے لے کے پچی سال اے لیمٹ اور میٹرک کے ساتھ تین سالہ ڈپلومہ چاہیے ہوگا اس کے بعد چارج ہیں ریڈار یہ پنجاب سندھ اور کے پیکی کی سیٹے ہیں اٹھانا سے لے کے پچی سال اے لیمٹ اور میٹرک کے ساتھ تین سالہ ڈپلومہ اس کے بعد چارج ہیں الیٹرک فٹ یہ پنجاب سندھ کے پیکی فاتا جی بی بلوچستان اور اوپر میٹرک کی سیٹے ہیں اٹھانا سے لے کے پچی سال ایج لیمنٹ میٹرک کو تین سالہ ٹپلومہ چاہیے ہوگا اس کے بعد چارج ہینڈ ریڈیو فیٹ یہ بھی پنجاب سندھ کے پی کے بلچستان اور اوپر میرک کی سیٹے ہیں اس کے لئے بھی اٹھانا سے لے کے پچی سال ایج لیمنٹ میٹرک کو تین سالہ ٹپلومہ جائیے ہوگا اس کے بعد چارج ہینڈ نیرنگ فیٹ اس کا بیسس کے الیون ہے یہ پنجاب سندھ کے پی کے بلچستان اور اوپر میرک کی سیٹے اس کے لے بھی میٹر کو تین سالہ ڈپلومہ چاہیا گے اس کے بعد چارج ہیں بی شمیت ٹھیک پی کے سیٹے جو پنجاب سینلو اور ایج که ٹال جگل ہود مینٹرک ساتھ 3 سالہ ڈپلوما چاہیے ہوگا اس کے بعد چارج ہینڈ انسٹرومنٹ فٹ یہ بھی پنجاب سندھ اور کے پی قیقی کی سیٹے ہیں ٹھانا سے لیکے پچیس سال اج لیمٹر و میٹرک اس کے سارے تین سالہ ڈپلوما اس کے بعد چارج ہنڈ الھس ای ٹی یہ میرٹ پہ بھی ہیں پنجاب سندھ کے پی قیقی اور بچمس کی سیٹے ہیں ٹھانا سے لیکے پچیس سال اج اور مینٹرک اس کے سارے اس کے بعد لیب مین ہے یہ میرٹ پنجاب سندھ کے پی کے فٹا جی بی اے جے کے اور بجو سان کی سیٹی ہیں اٹھارہ سے لے کے پچی سال اے لیمٹ اور بی ایسی فزیک میریسٹری اور دو سالہ ایکسپیرینس چاہیے ہوگا اس کے بعد لورڈ ویزن کلدک ہے اس کی سیٹیں جو ہیں وہ آل پاکستان میں ہوں گی اٹھارہ سے لے کے پچی سال اے لیمٹ اور میٹرک اس کے ساتھ جو ہے 30 ورز پر منٹ ٹائپین فیڈ چاہیے ہوگی اس کے بعد میریکل سیسٹینٹ یہ پنجاب سندھ کے پی کے کی سیٹیں ہیں اٹھارہ سے لے کے پچی سال اے لیمٹ اور میٹرک اس کے ساتھ جو ہے نرسنگ کا ڈبلوما چاہیے ہوگا اس کے بعد گراؤنڈ سیگنیٹر اپریٹر گراؤنڈ سیگنیٹر اپریٹر یہ میرٹ پہ بھی پنجاب کے پی کے سندھ اور پرچسان جمعہ بشمیر کی سیٹیں ہیں اٹھارہ سے لے کے اس کے لیے اٹھائی سال اے لیمٹ ہوگی میٹرک ساینک کے ساتھ اور 25 ورز پر mun Hannah سپیڈ چاہیے ہوگی اس کے بعد سسٹینٹ سٹو انٹسٹ situation سٹور کی پر یہ بھی تمام بارستان میں سیٹیں ہوں گی اٹھارہ سے لے کے 25 انٹرمیڈیٹر اے لیمٹ ساینک کے سندھ اورàn بز تétait اے لیمٹہ dar mun Taking mujer fiscal اس کے لیے ہیں یہ بھی پورے بحام میں سٹھائیں ہوں چاہیے ہوگا اس کے بعد میل نرس ہے یہ پنجاب سنڈ MILct اس کے بعد HS2 FOOTO filipaker developer ہوں گے ٹھارہ سے لے کے پچیس سال اے لیمٹ اور میٹر کو دو سالہ ڈپلومہ چاہیے ہوگا اس کے بعد ایچ ایس ٹو ہے میکینک اپریٹر یہ سیند کی سیٹے ہیں ٹھارہ سے لے کے پچیس سال اے لیمٹ اور میٹر کو دو سالہ ڈپلومہ چاہیے ہوگا اس کے بعد میٹ وائف ہے پنجاب سیند اور کے بی کی سیٹے ہیں ٹھارہ سے جائے کے ٹھائی سال اے لیمٹ اور میٹ وائف اور بی ڈی ویزن نرس ڈپلومہ چاہیے ہوگا اس کے بعد خادم موجود ہے یہ پجاب ، اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد steps اس کا خور ہے پنجابیٹر سٹهیں اٹھانا سے لے اس کے بعد پہنتیز موڈا ہے یہ ہوگا اس کے بعد کوک ہے یہ بھی پورے پاکستان میں سی ٹی اٹھائی میں سے ایک تیس سال اس کے بعد انٹی ملیریا سپروائزر ہے پنجابیس جاب ہے اٹھانا سے ایک تیس سال ایلیمٹ اور میٹریک اس کے بعد ٹریننگ آب میٹرالوجی انڈ ہائیجین ایس ایسنشیل اس کے بعد ایج لیکسیشن ہے پائن سال سبی کے لیے دا سال جو ہے گورنمنٹ سرورنٹ کے لیے پندہ سال ریٹائرڈ آرمی والوں کے بچوں کے لیے ہے اور آر سال جو ہے جی بی فارٹا ایجے کے سندھ رول روچسان اور داس سال ڈیسیول پرسن کے لیے ایج میں ریلیکسیشن ہے یہ جو ایڈ ہے یہ سات اپریل نیوز پیپر میں جو ہے یہ پبلش ہوا تھا یہ ایڈ میں آپ کو اپنے پیج جاب سینڈرل لیکے پہ بھی پروائیڈ کر دوں گا وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دیگر ریکوارمنٹس ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ٹیسٹ ریکوارمنٹس ہیں اس کے اجیکٹ بیس بھی تیسٹ ہوگا اور ٹائپنگ تیسٹ بھی ہوگا اور ڈرائیونگ تیسٹ بھی ہوگا ڈرائیونگ تیسٹ بھی ہوگا ڈرائیونگ سیٹوں کے لیے اس کے بعد انٹرویو بھی ہوں گے لیکن جو سیٹے ہیں کوک کی فائر فائٹر ایس ٹی ایم بوک بائنڈر اور ٹیلر بغیرہ کی وہ انٹرویو بیس جاب ہوں گی اس کے بعد ڈاکمنٹ ریکوارڈ ہے اوریجنل ایجوکیشنل سیٹیفکیٹر دو پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز ڈو میسائل اس کے بعد اشناسی کارڈ اور ڈپلومہ سپیرین سیٹیفکیٹر بغیرہ اور اس کی جو ریجسٹریشن ہے آٹھ اپرل سے لے کے بیس اپرل دک آپ جو ہیں www.joinpf.gov.pk پہ جا کر ری میرے کروا سکتے ہیں اس کا لنک میں ریسٹریپشن میں پروائیڈ کر دوں گا ادھر جا کے بھی آپ کلک کر کے اس کے لیے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو یہ کافی ساری سیٹیں ہیں پورے پاکستان کے لیے تو آپ اس کے لیے